السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں شادی دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے شادی دیکھنا کیسا ہوتا ہے پہلی شادی دیکھیں تو کیا مطلب ہے اپنی یا اپنے شہر کی یا اپنی بیوی کی دوسری شادی دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے نکاح کرنا کسی شادی شدہ کا کسی شادی شدہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوسرا نکاح کر رہا ہے تو بظاہر یہ خواب عورت کے لیے بڑی پریشانی کا ہے کہ وہ دوسری نکاح کر رہا ہے اس کا شوہر خواب میں لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور بزرگی پائے گا سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں لوگ اس کا اکرام کریں گے دوسرا خواب ہے کوارے مرد کا نکاح کرنا کسی کوارے لڑکے نے دیکھا کہ وہ نکاح کر رہا ہے یا اس کا نکاح ہو رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مالدار عورت سے صاحب سروت عورت سے نکاح کرے گا تیسرا خواب ہے طلاق دینا کسی شوہر نے خواب میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت اور بزرگی اور لوگوں کے دلوں اور نظروں میں اس کا جو مقام اور ویلیو تھی وہ گھٹ جائے گی یہ تو ہوئی خواب کی تعبیر ورنہ خواب میں طلاق دینے سے طلاق نہیں پڑتی نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں ایک دوسرے کے مستقل جیسے پہلے شوہر اور بیوی تھے وہ رشتہ برقرار رہتا ہے بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے خواب میں طلاق دے دی ہے تو نکاح ختم ہوگا یا نہیں نکاح ختم نہیں ہوتا ہے چودہ خواب عورت کا کسی مرد سے نکاح کرنا اور عورت کے گھر میں ہی جمع کرنا کسی عورت نے دیکھا کہ اس نے یعنی شادی شدہ عورت نے اس نے کسی مرد سے نکاح کیا ہے اور اس مرد نے اس عورت کے گھر میں ہی جمع کیا ہے تو یہ خواب عورت کے حق میں اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ عورت کو مالی نقصان کا سامنا ہوگا اس کا مال ضائع ہوگا پانچوہ خوابیں نکاح کیا لیکن عورت کو دیکھا نہیں کسی مرد نے خواب میں نکاح تو کیا ہے لیکن اس نے اپنی بیوی اور اپنی خاتون کو دیکھا نہیں ہے تو یہ خواب مرد کے حق میں اچھا نہیں ہے بلکہ موت کے قریب ہونے کی دلیل اور علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کریں تاکہ صدقے کے احتمام سے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ آنے والے مسائب پریشانیوں اور تکالیف سے بندوں کی حفاظت کر سکے چھٹا خواب ہے شادی کا منظر اور ماحول دیکھا ہے لیکن شادی نہیں دیکھی کسی مرد نے یا کسی عورت نے خواب میں شادی کا ماحول شادی کی تیاریاں شادی کا منظر تو دیکھا ہے لیکن نکاح نہیں دیکھا تو اس کی تعبیر موت کا خوف ہے خواب دیکھنے والا موت سے ڈرتا ہے اور ممکن ہے اس کی موت یا اس کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آگیا ہو اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور خواب کے شر سے بچنے کے لیے اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے جب تک کوئی بندہ اپنے خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا تو حدیث پاک میں آتا اس خواب کا ریل زندگی پر اچھا یا برا کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ساتوی خواب ساتوی بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی خواب میں شادی یا نکاح دیکھنے کی چار تعبیریں یا چار وجہ ہوتی ہیں یعنی انہی چار تعبیروں میں سے انہی چار وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے خواب میں شادی دیکھنے کی آپ چاہے کوئی بھی خواب دیکھیں تعبیر ان چار میں سے ہی ایک ہوگی کیا ہیں وہ چار وجوہات پہلی وجہ فرماتے ہیں کہ بزرگی اور عزت پائے گا سماج اور معاشرے میں خواب دیکھنے والا عزتدار اور بزرگ ہوگا دوسری وجہ مال میں برکت اور ترقی ہوگی خواب دیکھنے والے کے جس نے شادی دیکھی ہے اپنی یا اپنی بیوی کی یا کسی اور کی تیسرا خواب ہے زندگی میں سکون پائے گا خواب میں شادی دیکھنے کا مطلب راحت اور خوشی ملنا زندگی میں آرام اور خوشیوں کا میسر آنا بھی ہوتا ہے چوتھی وجہ شادی یا اسی طریقے پر کوئی اور خوشی ملے گی اگر کسی کوارے نے خواب میں شادی دیکھی ہے تو یا تو اس کی شادی ہو جائے گی اور اگر کوئی شادی شدہ شادی دیکھے خواب میں تو پھر اس کو انشاءاللہ کوئی اور خوشی ملے گی یعنی عام طور پر شادی کے خواب اچھے ہوتے ہیں ان کی تعبیریں اچھی ہوتی ہیں تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں شادی سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ہماری یہ کلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں ضروری ان معلومات ہم سے شیئر کریں پھر انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں گے ایک تو ہمیں یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ تھی جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس طرح اپنا کمنٹ سیکشن میں پورا خواب لکھ دیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ضرور ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہیں حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ